اب رواج ہو یا نہ ہو ہمارے زمانے میں عورتوں میں رواج تھا یادہ جب آپس میں کسی تقریب میں شریف ہوتی تھی تو ان کے ہاں ایک فقرہ تھا آپس میں جب ملے ہیں بھائی کہا سنا معاف کرنا بھائی ہوتا رہتا ہے کہا سنا معاف کرنا یہ ایک فقرہ تھا جو محورتاں ایسے تقریبات میں آپس میں ملتے ہو میں وہی اجتا ہے کہ اگر ہم نے غیبت کی ہو تمہاری یا غیبت تو نہیں ہو نہیں معاف کرنا اجمالی طور پر ایک معافی ہو جاتی تفصیل کی ضرورت نہیں ہمارے آپ کے ایک بھی ایسی بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ملے بھائی خیلیت ہے جب بھائی زندگی کا کیا ادوار ہے اگر کبھی ہم سے کوئی بات ہو گئی ہو تو معاف کر دو ہمیں اور تم سے اگر کوئی ہو گئی ہو ہم یاد نہیں مگر ہم بھی معاف کر دو سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ بڑے مرتبے کے آدمی تھی کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ ان کے داماد ہمارے ہاں مولپور میں تھے تو بلکل ہمارے مکان کے سامنے رہا کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ اکثر مہینہ دو مہینہ ساتھ رہا چاہ پیتے تھے کبھی کبھی کھانا کھایا کرتے تھے لیکن اثر کی بات چاہتے روزانہ ہوتی تھے اور بے تکلیفی باتیں بھی ہو جاتی تھیں ہمارا حضرت سے پہت پرانا تعلق تھا ان کا نیا نیا تعلق ہوا تھا تو ہماری برعزت کرتے تھے ہمیں شرم علم ہوتی تھے خیر وہ حضرت کی باتیں سننا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے وہ وہاں سے چلے گئے بھوکال وہاں جاکتے چاہتے ہیں یہ قضاء جانے کیا ہو ہم نے ان کے قریدہ لکھا لکھا ہم نے کہ ہم کو آپ کے جانے بعد جو تاثف ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کا عظمت کا حق ادا نہیں کیا آپ کی بزرگی کا حق ادا نہیں کیا اور بہت بے تکلیفانہ آپ سے باتیں کرتے رہے اور شاید یہ سنداز سے کی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے ہم کو معلوم ہے ہم نے اپنے حضرت سے یہ بات سنی یہ بات سنی تو آپ کو مخاطبت کو ممکن ہے ہماری یہ حالت کے سبب سے ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم تھی اور آپ خاموش رہے اپنے تحمل کیا آپ نے ہماری باتوں سے ناغواری محسوس نہیں کی مرحہ میں آج بہت مدامت معلوم ہو رہی ہے کہ ہم سے ضرور ایسی حرکتیں سرزد ہوئی ہوں گی جو آپ کے ناغوارے خاطر ہوئی ہوں گی ذلاللہ ہمیں معاف کرنا دی ہم نے ان لکھا بہا ہوا بھئی یہ بات تمہارے بڑی پسند آئی ہمیں لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے ہم نے تو اس نظر سے تم کو دیکھا کہ تم کو ہمارے حضرت سے تعلق ہے اور جو تم ان کی بات کہہ رہے ہو تمہاری نہیں ہے بلکہ ہمارے حضرت کی بات ہے ہم نے تو اس لئے اسے قبول کرتے رہے ہمیں ناغواری گزیں گے تم نے یہ خیال جو ہے کہ ہم نے تو ہمیں ایسا بزرگ دارست کا معاملہ کیا تم نے ہم کو بڑا ہی سمجھا حالانکہ ہم اس قابل نہ تھے لیکن تمہاری تسکین نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے خاطر خوابات نہ ہو وہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تم سے تمہیں اندیشہ ہو خطشہ ہو کہ مجھے ناغوار ہوا میں سب دل سے معاف کرتا لیکن بھائی یہ ایک بات یہ ہے کہ ممکن ہے میری بات بھی تمہیں ناغوار ہو گئی ہو گئی ہو تو مجھے بھی معاف کرتا حضرت یہ جو ان کو احتیاط ہوتی ہے اپنے قلب کی صلاح کی وہ تو ہر نوک پلک کو درست کرنے کی چلتے ہیں روز مردہ کے زندگی میں یہی باتیں آتی ہیں اسے کو درست کرتے کی چلتے ہیں رفتہ رفتہ قلب کی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں قابلیت درست ہوتی ہے اور صحیح بات دل کے اندر جم جاتی ہے اور پھر اس کا اظہار ہونے لگتا ہے زبان سے بھی ہونے لگتا ہے حمل سے بھی ہونے لگتا ہے تو بھائی اسی طرح خیال سے آپ لوگوں کے سامنے بات کیا کرتا ہوں اور میرا ایسا خیال ہے کہ بھائی جیسے میں نے ابھی احس کیا اگر اچھی بات سمجھ میں آئے جیسے حقیقت کا معاملہ سنا بھائی اپنے کسی دوست سے اپنے عزیز سے کسی تقریب میں کسی عنوان سے اس کو ذکر کر دی ایک عمل تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی آج ایک بات عزبت کی متعلق ایسی سننے میں آئی کہ جس سے تدارف ہو جاتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے دو چاہت دفعے کرو گے حقا درست ہو جائے گی ایک دو سے بگالی دو سے حقیقت سے بگالی جب ہوگا تو ایسا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ رو بھی